اسلام علیکم سکس کلاس یہ آپ کا سبجیکٹ ہے اردو بھی کلاس لیکچر میں ہم نے مضمون کی ریڈنگ کی تھی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوش آمد بوری بلا ہے جو کہ کہانی ہے خوش آمد کا میں آپ کو معنی بتا دوں خوش آمد کا معنی ہے کسی کی بہت زیادہ یا بیجا تعریف کرنا کلاس یاد رکھیں گے کوئی کسی کی بیجا یا بہت زیادہ تعریف نہیں کرتا اگر کوئی کسی کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگے تو سمجھ جائیے کہ تعریف کرنے والے کا تعریف کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے چلے ہم آتے ہیں اب ریڈنگ کی درخت ایک دفعہ ایک کوئی کو پنیر کا ایک ٹکڑا ملا وہ بہت خوش ہوا اور اٹھا ہوا ایک درخت پر جا بیٹھا تاکہ وہاں اتمنان سے بیٹھ کر کھا سکے پنیر کہتے ہیں روٹی کے ٹکڑے کو ایک کوئی کو کہیں سے روٹی کا ٹکڑا ملا اور وہ بہت زیادہ خوش تھا اور اس نے سوچا میں کسی درخت کی شاخ پر بیٹھ کر یہ روٹی کا ٹکڑا سکونوں اتمنان سے کھاؤں گا اتفاقا ایک نومڈی کا گزر ادھر سے ہوا اتفاقا کا مطلب یعنی اچانک سے اس نے کوئے کے موں میں پنیر کا ٹکڑا دیکھا تو اس کا جی للچایا اس نے دل میں سوچا کہ کوئے سے ٹکڑا ضرور حاصل کرنا چاہیے اسے خیال آیا کہ کوئے کی خوش آمد کرنے چاہیے جی میں نے آپ کو بتایا تھا نا خوش آمد کا مطلب ہے کسی کی بیجا تعریف کرنا اور جب کوئی کسی کی بیجا بہت زیادہ تعریف کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ضرور شکا ہوتا ہے جیسے کہ اب نومڑی کوئی کی بہت زیادہ تعریف کرے گی اور اس کی تعریف کرنے کے پیچھ ہی کیا مقصد ہے کوئے سے پنیر کا ٹکڑا چھیننا یہی وہ ہربا ہے ہربا یعنی منصوبہ پلین طریقہ جس سے دوسروں کو رام کیا جا سکتا ہے رام کا مطلب بے وکوف بنایا جا سکتا ہے اپنے چکر میں فسایا جا سکتا ہے لومڑی بولی بھائی کوئے خدا نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے اور تمہاری آواز تو کانوں میں رس گھولتی اور جادو کا اثر رکھتی ہے آپ نے کوئے کی آواز تو سنی ہوئی میرا جی چاہتا ہے کہ آج آپ سے کوئی اچھا سا گانا سنو جی آگے دیکھتے ہیں کیا کوئی لومڑی کی خوش آمد میں فستا ہے کوا اپنے تعریب سن کر بہت خوش ہوا اور گانے کے لئے موں کھول دیا موں کھولا تو پنیر کا ٹکرا نیچے گر پڑا ہاں جی کوا لومڑی کی خوش آمد میں فست گیا اس نے سوچا کہ واقعی میں لومڑی کو میری آواز بہت زیادہ پیاری لگتی ہے جیسے اس نے کائن کا اکردے کے لئے اپنا موں کھولا تو ظاہر بات ہے جو چونچ میں اس کے پنیر کا ٹکرا تھا وہ نیچے گرہ اور فورنس سے لومڑی نے اس کو جھپٹ لیا لومڑی تو اسی انتظار میں تھی جھٹ ٹکرا اٹھایا اور ہڑپ کر دی پھر کہنے لگی بند کرو اپنی یہ کائن کائن کوا اپنی بے وکفی پر افسوس کرتا رہا کوا کس بات پر افسوس کرتا رہا کہ کیوں میں اس کی خوش آمد میں آیا اور یہ میری تعریفیں کر رہی تھی اور میں اس کی تعریفوں کے چکر میں فس گیا جی آگے اس کا نتیجہ نتیجہ یا اقلاقی سبق خوش آمد بری بلا ہے کلاس پر بھی کسی کی خوش آمد میں مت آئیے گا اچھا جی آپ نے اس کو لرن بھی کرنا ہے لرن کرنے کے ضرورت نہیں بڑے گی کیونکہ کہانی ایک دو دفعہ پڑھنے سے ہی یاد ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کے مشکل احفاظ کے معنی کی پریکٹس کرنی ہے اور آپ نے یہ کوپی بے کرنا ہے اس کے علاوہ کوپی بے کرنے کے بعد آپ نے اس کو سمیٹ ضرور کروا دینا ہے اکی اللہ حافظ